السلام علیکم میرا نام ہے دھیاناللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈوکیشن انفو وید دیان ہمارے اس یوٹیوب چینل کا مقصد مختلف کالجی یونیورسٹی خصوص ان میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے برواسط معلومات آپ تک پہنچانا ہے اگر آپ بھی کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک برواسط معلومات پہنچتے رہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ ایسے کون سے کالجیز ہیں جن میں تمام صوبوں کے علاوہ عزار جمہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی سٹے مقتصد کی جاتی ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کہ شہید دلپار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے اندر وہ کون کون سے ایسے میڈیکل کالجیز ہیں ان کی ٹوٹل سٹے کتنی ہیں اور اس کے علاوہ تمام صوبوں کے لیے کوٹا سٹ پر لاسٹ یئر کا کلوزنگ میرٹ کیا تھا سب سے پہلے آج جن دو کالجز میڈیکل کالجز اور ایک ڈینٹل کالج کی ہم بات کریں گے تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پبلک سیکٹر کالجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہیں تو سب سے پہلے شہید دلپار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے اندر آنے والے انسٹیٹیوٹ کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان میں آتا ہے کالج آف میڈیکل تیکنالوجی نمبر سیکنڈ پر کالج آف نرسنگ فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سکول آف ڈینٹیسٹری اس کے علاوہ سکول آف نرسنگ اب ہم شہید دلپار علی بھٹو کے افیلیٹیٹڈ گورنمنٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹ کے طرف آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کیپیٹل ہسپیٹل اسلام آباد کالج آف میڈیکل لیب آنڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک اسلام آباد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبیلیٹیشن میڈیسن اسلام آباد تو اس کے بعد شہید دلپار علی بھٹو کے افیلیٹیٹڈ پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹ کے بات کریں تو ان میں سب سے پہلاتا ہے امن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسلام آباد بشیر انسٹیٹیوٹ آف ہیلس سائنسز دکسن انسٹیٹیوٹ آف ہیلس سائنسز ایچ بی ایس ای درfur سلام آباد درس سلام آباد بی اس السلام آباد سلام آباد اب ہم اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں تو جن دو میڈیکل کالجز کی میں بات کر رہا تھا تو ان میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے فیڈر میڈیکل کالج اسلام آباد تو اس کالج میں تمام صوبوں کی کوٹا سیٹوں کی تعداد پر بات کریں گے تو اس کا کلوزنگ میرے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اس کالج میں اوپن میرے کی سیٹس ہیں چھے اسلام آباد کیپیٹل کی ہیں دس پنجاب کی ہیں تھارٹی ایٹ سندھ رورر کی ہیں نائن سندھ اربن کی ہیں چھے خیبر پکتنخا کی ہیں نو بلوچستان کی ہیں پانچ گلگت پلتستان کی دو ہیں فارتہ کی بھی دو ہیں ازاد جمہو کشمیر کی بھی دو ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز کے لیے نو ہیں اور ڈیسیبل کوٹا کی سیٹیں ہیں دو جو کہ ٹوٹل ہینڈر شیٹس بنتی ہیں اس کے بعد آتا ہے شیخ خلیفہ بن زیاد النایان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج لاہور تو اس میں میں آپ کو ٹھیک ہے ہون کی سیٹس اور کلوزنگ میرٹ دوہزار بائس پہ بتاتا چلوں گا اس میں سب سے پہلے اوپن میرٹس کی سیٹس ہیں چھے جس کا لاسٹ یہ دوہزار بائس کا کلوزنگ میرٹس جسا وہ تھا نائٹی تری پوائنٹ پیفٹی سکھ جبکہ پنجاب اور اسلام آباد کی بات کریں تو اس کی سیٹس ہیں تھارٹی ایٹ اور کلوزنگ میرٹ نائٹی وان پوائنٹ 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 کے گلگل بلتستان کی دو سی ٹے ہیں اور ان کا collateral مائرہ 93.08 تھا فارتہ کی بھی دو سیٹے ہیں اور ان کا لاسٹ یا کا مائرہ 89.03 ازاد جمو کشمیر کی بھی دو سیٹے ہیں ان کا لاسٹ یا کا مائرہ 94.33 فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیس کی 9 سیٹے ہیں اور ان کا لاسٹ یا کا مائرہ 91.62 مائرہ تھا فورن سیٹس کی بات کریں تو اس کالی میں فورن سیٹس دس تھی ان کا مائرہ بات کریں تو 71.08 تھی اور دسیبل کورٹہ کی دو سیٹے ہیں تو اس میں میں کلوزنگ مائرہ کی بات کریں تو 88.24 اب باتیں ہیں دینٹل کالیج کی طرف تو اس میں دینٹل کالیج میں آج سکول آف ڈینٹریسٹی تو اس میں آپ کو میں کلوزنگ مائرہ بھی بتاتا چلوں گا تو اس میں اوپر مائرہ سیٹس ہیں تھی اور کلوزنگ مائرہ تھا لاسٹ یا کا 92.27 اسلام آباب کی سیٹے ہیں پانچ اور ان کا لاسٹ یا کا کلوزنگ مائرہ 91.16 پنجاب کی سیٹس نائٹین جبکہ لاسٹ یا کا کلوزنگ مائرہ 90.43 سندھ رورل کی تھی کہ سیٹس چار اور لاسٹ یا کا کلوزنگ مائرہ 83.82 جبکہ سندھ اربن کی بات کریں تو اس کی سیٹس تین اور لاسٹ یا کا کلوزنگ مائرہ 84.31 سندھ اربن کی تین سیٹے ہیں اور ان کا لاسٹ یا کا کلوزنگ مائرہ 86.49 گلکت بلتستان کی ایک ہی سیٹ ہے اور اس کا لاسٹ یا کا کلوزنگ مائرہ 91.46 تھا اسی طرح فاتہ کی بھی ایک ہی سیٹ ہے اور اس کا لاسٹ یا کا کلوزنگ مائرہ 89.84 اس طرح ازا جمہو کشمیر کی بھی ایک ہی سیٹ ہے اور اس کا لاسٹ یا کا مائرہ 92.60 تھا فیڈرل گورنمنٹ اپلائز کی پوائنٹ سیٹیں ہیں اور ان کا لاسٹ یا کا مائرہ 91.24 جبکہ ڈسیبلڈ کی ایک سیٹ ہے اور اس کا لاسٹ یا کا مائرہ 87.16 ہے اور اس کی ٹوٹل سیٹ 50 بنتی ہیں اب واپس چلتے ہیں فیڈرل میڈیکل کالگ پر اس کا کلوزنگ مائرہ 2022 کو بھی ڈسکاس کرتے ہیں نیز اس کا ہم موازنہ پرویجنل میریٹ لسٹ سے بھی کریں گے تاکہ کل جب پرویجنل میریٹ لسٹ لگے تو آپ لوگ پرشان نہ ہو جائیں کہ میریٹ کو اس میریٹ تو اتنا اوپر چلا گیا تو سب سے پہلے اوپر میریٹ کی سیٹ چھے ہیں اور اس کا پرویجنل میریٹ لسٹ کے مطابق کلوزنگ میریٹ نائٹی سیون پوائنٹ ایٹ تھا جبکہ اس کا فائنل میریٹ نائٹی فوائنٹ ایٹی ایٹ پا کلوز ہوا تھا تو اس کے بعد اس لمحباد کیاپٹر کی بات کریں تو اس کی سیٹس ہیں دس اور پرویجنل میریٹ لسٹ کے مطابق کلوزنگ میریٹ تھا نائٹی فائنٹ پوائنٹ سکٹی فائنٹ جبکہ فائنل جو میریٹ کلوز ہوا تھا وہ نائٹی ٹو پوائنٹ سکٹی نائن پر کلوز ہوا تھا اسی طرح پنجاب کی سیڈس ہیں 380 اس کا مطابق کلوزنگ میریٹ نائٹی پوائنٹ سکٹی سکٹی چٹا جبکہ اس کا فائنل میریٹ جو بنا تھا وہ نائٹی ٹو پوائنٹ سکٹی تری اس کے بعد اسن Final Merit کی بات کریں تو 88.5 تھا اسی طرح سنبدھر اربن کی بات کریں تو اس کی سیٹس ہیں چھ تو اس کا پروین ہے لسٹ کے مطابق جو کلوزنگ میرہ تھا وہ تھا 90.57 جبکہ اس کا فائنل لسٹ کے مطابق اس کا کلوزنگ میرہ تھا 90.36 اس طرح خیبر پکتنخوا کی نو سیٹس ہیں اور اس کا پروین ہے م جسٹ کے مطابق 94.9 تھا میرہ کلوزنگ جبکہ فائنل میرہ کی بات کریں تو وہ 92.12 تھا گلکت بلتستان کی پانچ سیٹے ہیں اور اس کا پروینر میرے لسٹ کے مطابق ٹھیک ہے میرے کلوزنگ 90.25 جبکہ جو فائنل میرے کلوز ہوا تھا وہ تھا 89.66 پر گلکت بلتستان کی دو سیٹے ہیں اور اس کا پروینر میرے لسٹ کے مطابق جو کلوزنگ میرے تھا وہ تھا 94.31 جبکہ جو فائنل میرے کلوز ہوا تھا وہ 92.81 پر کلوز ہوا تھا اس طرح فارتہ کی بھی دو سیٹے ہیں اور اس کا جو کلوزنگ میرے پروینر میرے لسٹ کے مطابق 94.26 تھا جبکہ اگر بات کریں کہ فائنل میرے جو بننا تھا وہ تھا 89.81 اس طرح ازاد جمہو کشمیر کی بات کریں تو اس میں بھی دو سیٹے ہیں تو اس کا پروینر میرے لسٹ کے مطابق 95.85 پر کلوزنگ میرے تھا جبکہ فائنل میرے بھی 95.85 پر ہی تھا جبکہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیس کی بات کریں تو اس کی نائن سیٹے ہیں اور اس کا جو پروینر میرے لسٹ کے مطابق کلوزنگ میرے تھا وہ تھا 96.35 جبکہ ان کا فائنل جو کلوزنگ میرے تھا وہ تھا 92.8 پر جسے بل کوٹہ کی بات کریں تو اس کی دو سیٹے ہیں تو اس کا پروینر میرے لسٹ مطابق جیسے ٹھیک ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ 0.06 تھا جبکہ فائنل جو میرے تھا وہ ایٹی پوائنٹ 0.06 ہی تھا وہ بھی ٹھیک ہے امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست پر ساتھ ضرور شیئر کریں